اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انمر مقصود آپ کی خدمت میں لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے بتا دیں کہ یہ کیا کرتے ہیں نہیں بتایا کہ لیں گے پروگرام میں بات کریں گے کیا کہ سکتا ہوں اسلام علیکم بھائی اسلام کیسے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ایک دم پست کراس بھائی آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کون آپ ہم کیا کرتے ہیں وہی جو سب کرتے ہیں نہیں نہیں سیم ٹو سیم کیا مطلب سیم ٹو سیم آپ نے کیا سوال کیا آپ کیا کرتے ہیں میں نے کیا جواب دیا کہ وہی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں سیم ٹو سیم تو سیم ٹو سیم کیا مطلب ہے آپ کیا کسی گورنمنٹ اسکول کے اندر انگلیش کے تیچر ہیں جو آپ کو سیم ٹو سیم کا مطلب نہیں معلوم سیم ٹو سیم وہی کرتے ہیں سبڑ کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں دیکھو لفظ ملازمت میں سے مط نکال دو تو رہ جاتے ہیں ملاز اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہے اب اگر ملازمت میں سے ملاز نکال دو تو رہ جاتا ہے مط اور ہماری مط نہیں ماری گئی ہے کہ ہم ملازمت کریں پھر کیا کرتے ہیں اب ہوئی جو سب کرتے ہیں سیم ٹو سیم ارے بھائی کیا کرتے ہیں سیم ٹو سیم تپ رہو تم یہ تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم آپ سے اب باہر ہونے والے ہو بھائی کہ دیا نا وہ ہی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں سیم ٹو سیم تو بھائی دوسرے کیا کرتے ہیں اب تو دوسرے کے پھٹے میں میں کیوں ٹانگڑا ہوں مجھے کیا پتا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں یہ ان سے جا کے پوچھو کہ وہ کیا کرتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہیں اب دیکھو نا ایک معقود سوال کرنے کے لیے کتنی لمبی تمہید باندھی تم نے کس قسم کا غلط کام کرتے ہیں چھوٹا موٹا بجنس کرتے ہیں کس قسم کا بزنس کس قسم کی بزنس کرتے ہیں اشید میں ہم نے ایک میڈیکل سٹور کھولا ہے اس کا نام رکھا ہے میڈیسن اسکوائر اس میڈیسن اسکوائر کی وجہ سے ہم سولہ ڈاکٹروں کو پال رہے ہیں آپ کے گھر سولہ ڈاکٹرز رہتے ہیں وہ سولہ ڈاکٹرز اپنے گھر پر رہتے ہیں ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے جس کو اپنے گھر پر رکھا جائے تو سولہ ڈاکٹروں کو آپ پال کس طرح رہے ہیں نہیں اس میں اس کا ایک لوجک ہے اب یہ جو سولہ ڈاکٹر ہیں ان کے پاس مریض جاتا ہے وہ تشخیص کر کے ایک فریس کرپچھن لکھ دیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ دوا صرف آپ کو میڈیسن اسکوائر سے ملے گی اب وہ آتے ہیں ہمارے پاس ہم اس پرچے کی ایک کافیک رکھ لیتے ہیں دوا دے دیتے ہیں شام کو حساب کتاب ہوتا ہے اور اس میں سے فی مریض ٹوینٹی فائی پرسنٹ ان ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں یہ کام کس طرح کر رہے ہیں آپ لوگ ڈاکٹر اور آپ مل گئے ہیں یہ اسی دیکھئے اصل میں یہ کام نہیں ہے یہ ہماری ملی بھگت ہے ملی نہیں ملی بھگت زیادہ پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں ہے ملی بھگت بھائی ملی نہیں ہوتا ملی بھگت ہوتا ہے تجربہ میرا ہے یا آپ کا اس کام میں کس کا تجربہ ہے تیرا جب تیرا تجربہ ہے تو تو ہی بتائے گا نا تو تو کیوں بول رہا ہے ٹھیک ہے اوپر سے ہستے ہیں ملی بھگت ہے ملی بھگت یہ کام جو ہے قومی سطح پر ہو رہا ہے اس لیے میں نے اس کو ملی بھگت کہا ہے ملی بھگت دوائی کان سے خریدت ہے اچھا سوال کیا ہے بہت درسل یہ بھائی کہ آج کل جو بیماریاں آ رہی ہیں اس میں اللہ معاف کرے مریض کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا وہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے اب اس چھوٹے سے وقفے کے اندر وہ کمپنی کو آرڈر بھیجے کمپنی میں جائے کمپنی ڈیس پائچ کرے گی پھر واپس آئے گا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے وہ ہی فارن کمپنیوں کی دوائیں ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تم لوگوں کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے ایسے بیر ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سچ سنا کرو آپ کس طرح ہی دوائیں تیار کر لیتے ہیں باہر کی؟ کیا مطلب؟ بھئی دیکھو میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کا پرنٹنگ پر ایس ہے ٹھیک ہے؟ لیبل جو ہے وہاں چھپتے ہیں ایک بھائی کے بوتل بنانے کا کارخان ہے بوتلیں وہاں سے بنتی ہیں پیکنگ میری بیگم کرتی ہیں سب کچھ سیم صرف اونر ڈیفرنٹ ہے مالکان مختلف ہیں تو دوائیں کول بناتا ہے؟ میں اور قبلہ والد صاحب بھائی کس طرح بناتے ہیں؟ ہنر ہنر کیا مطلب ہنر ہنر؟ بھائی ہنر نہیں جانتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنر دیا ہے اور ان سولہ ڈاکٹروں کے ہاتھ سے شفا کو دور رکھا ہے تم انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو؟ ہن؟ تم انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو؟ میں انسانوں کی جانوں سے کھیل رہا ہوں؟ میں؟ ہن؟ جی میں نے نہ فوٹبال کھیلی کبھی نہ ہاکی کھیلی نہ کرکٹ کھیلی نہ سکواش کھیلی میری جان صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھیلنا ضروری ہوتا ہے یا در خنامش تم کبھی پکڑ گیا کون کبھی پکڑ گیا یوں ایک دفاع ایک آگیا کیا کیا دوبارہ کیا 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 پیلی یہ نہیں سمجھے ایکشن بگاڑ دیا دیکھو یہ کوئی آیا پکڑ نی نہیں سمجھے سمجھ گئے سمجھ گئے ہیں تھوڑی تھو سمجھ دار ہو اچھا خیر ایک دفاع ایک اٹک گیا اب ہوتا ہے نا مون پھلی کھاتے کھاتے کڑوی مون پھلی بھی آ جاتی ہے مون میں آتی ایک نہیں آتی آتی اے نا اٹک گئے آپ جہاں سے شاکتزیز کھڑے ہوئے تھے نہیں یار خدا کے واسطے یہ میں کوئی سیاست دائم نہیں ہوں اس میں اٹک بھٹک لٹک کا کیا تعلق ہے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں ایک آدمی اٹک گیا آکے وزارت سیحت کا نمائندہ اچھا پس گیا آگ نہیں غصے میں آیا کہ آئے چیکنگ کرا ہو بہت غصے میں تھا لیکن اس نے اتنا کہا چیکنگ کرا اس کے بعد اس نے یہاں آت دھرا اور تڑپنے لگا میں نے کہا یہ اچھا بھلا تھا اچانک کیا ہو اس کو لوگ گر لگا پین پین میں نے کہا کہاں گردے میں اور تڑپ تڑپ کے نیچے گر گیا میں نے ایک شیشی اٹھائی اور اس کو دی میں نے کہا بھائی یہ ہالینڈ کی دوا ہے دو چمچے صوبہ لے لیا کرو وید یورین وید یورین دو چمچے آفٹر یورین دو چمچے پی لو اس نے دوائی لی اور جلدی سے چلا گیا پھر بعد میں کسی نے مجھے بتایا کہ وہ بہت تیزی سے چلا گیا کہاں اللہ محافظ کریں ٹیشو ہے شاید میں رو پڑوں انبر صاحب یہ جو زندگی ہے بڑی مختصر ہے جو آتا ہے اس کو جانا ہوگا اور میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنی جلدی آنے والا چلا جائے اس میں آسویں جتنی جلدی آنے والا چلا جائے اتنا اچھا ہے اور ہمارے ہارنڈ کی جو دوا ہے ان کو جلدی بھیجنے میں کتنی ہیلپ کرتے ہیں کتنی ہیلپ کرتے ہیں لوگ پہچانتے نہیں کہ یہ اصلی دوائن نہیں ہے کیسے پہچانیں گے یہی تو آرٹ ہے کیسے پہچانیں گے پرنٹنگ سیم لیبل سیم کلر سیم بوتل سیم خالی مالک ڈیفرنٹ مقدار پوری باہر کی کمپنیوں کی طرح نہیں کہ مقدار کم کر رہے ہیں اللہ معاف کرے یہ بات ہمارے ذہن میں ہر وقت دیتی ہے کہ خدا کو میمو دکھا رہا ہے مریضوں کے مو تو خدا کو بہت جلدی دکھوارے ہو تم تم ایماندار آدمی نہیں ہو تم ایماندار آدمی نہیں ہو مزہ نہیں آیا صحیح سے بولو بھر کے فیلنگ کے ساتھ بولو تم ایماندار آدمی نہیں ہو وہ بات ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے وہ بات پیدا نہیں ہو رہی ہے جو میں اگر فیلنگ کے ساتھ بولو کہ تم ایماندار آدمی نہیں ہو ایسے بولو ایسے نہیں ہو سکتا پھر تم جوڑ بول رہا پھر تم جھوٹے ہو تم ایماندار آدمی نہیں ہو رہن دو تمہیں کامی نہیں آتا چھوڑو تم مجھے ایک ایماندار آدمی بتا دو اس پاکستان میں ایک ایماندار آدمی میں تم سے قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے کمپنی کی بنیوی دبات تمہارے سامنے کھاؤں گا گفتو گو جاری ہے آپ اشنار دیکھیں جی وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے نا جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو آپ موت کے موہ میں ڈھکیل چکے ہیں نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں اصل میں زیادہ تر لوگ جو ہے گھبرا کے مر رہے ہیں دوائیں تو نمبر ٹو پر آتی ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اگلا میسہ کیا ہے مر کے بیچے نہ پایا تو کدھر جائیں تمہارا تو پتا نہیں بھائی ہم تو مہرون نیسہ کے پاس جائیں گے مہرون نیسہ کون ہے مہرون نیسہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے نائنٹی پرسنٹ ڈاکٹر ہے ٹین پرسنٹ لیڈی ہے لیڈی ڈاکٹر مہرون نیسہ دلجوی کیا کرتی ہے چمپی چمپی کی ڈاکٹر کیسے ہو سکتی ہے چلانا مت چلانا مت ان کے پاس ان بی بی ایس کی ڈگری نہیں ہے چمپی کرتی ہیں تو آپ کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے میری ملاقات اس طرح ہوئی کہ میں ایک دن ان کے کلینک گیا کلینک گیا میں نے کارڈ بھیجوایا تو وہ داخل ہوئی مجھ پہ ان کی نظر پڑی اور دونوں بازو پھیلا کہ وہ مسکراتی بھی انہوں نے میرے طرف پڑی کیوں؟ یوں اور اور اب میں جھوٹ نہیں بلوں گا مجھے دیکھتے ہی ان کا ایک ایک ایکسپریشن آیا اور کہنے لگی بلیو می میں نے بہت دوائی بیشنے والوں کو دیکھا ہے مگر تم انڈ ہو کیا مطلب؟ بہت ہینڈسوم ہوں آپ نے یقین بھی گلیا ہوگا؟ نہیں میں نے یقین نہیں کیا اس سے ایک بات کا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جھوٹی بھی ہے پھر کیا ہوا؟ اگلا سوال کرو میں پوچھ رہا ہوں پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی میں نے ان سے کہا میں نے کہا تمہارے بورڈ پہ محرون نسا لکھا ہے تم پہ آگیا آپ آپ سے میں تم پہ آگیا ہوں وہ تو تو پہ آگیا مجھ سے کہنے لگی تو بیٹھ میں بیٹھا کہنے لگی میں تجھے چیک کروں گی پہلے اس نے میری جیبے چیک کی اس کے بعد اس نے میرا پرس چیک کیا اس کے بعد جا کے مجھے چیک کیا وہ جو بورٹ لگا ہوا تھا آپ نے پوچھا نہیں کہ انگلینڈ ریٹرن لکھا ہوا؟ خود ہی اس نے مجھے بتایا کہنے لگی کہ میں نے کہا انگلینڈ سے ڈگری کون سا ہیئر ملی کہنے لگی ڈگری نہیں لی میں اصل میں گئی تھی انگلینڈ گھومنے کے لیے تو ایئرپورٹ سے مجھے ڈپورٹ کر دیا واپس بھیج دیا تو میں نے لگ دیا ڈاکٹر مہرن نیسہ دل جوئی انگلینڈ ریٹرن آپ بیٹھے رہے ہو؟ میں بیٹھا رہا پانچ منٹ بیٹھا رہا پھر مجھے سر ہوں پکڑا کہنے لگی تیرے سر میں کبھی درد ہوتا ہے میرا ماتا تھنگا میں نے کہاں بھی ہوتا ہے اس کو کیسے بتا وہ کہتے ہی اس نے جو میری چمپی شروع کی میں بتا تھا ہوں نہیں چالیس منٹ تک یوں یوں کر کے پتہ نہیں چمپی کرتی رہی چالیس منٹ اب اس کے بعد میں تو ہل گیا لیکن ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر مہرن نیسہ دل جوئی کے جتنے مریض ہیں دوائیاں لینے پچیس پرسنٹ ٹوینٹی پائی پرسنٹ میں نے اس کو فیفٹی گھر دیا ہے فیفٹی پرسنٹ مہرن نیسہ دل جوئی چمپی گفتو کو جاری ہے آپشتہر دیکھیں جی دوسا وقت بھی ختم ہو چکا ہے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر مہرن نیسہ دل جوئی پر ہم بات کر رہے تھے جالی دوائیوں پر مہرن نیسہ قصہ تو بلاوجہ بیچ میں آ گیا اوہ بیچ پہ یاد آیا مہرن نیسہ کو بیچ کا بھی بڑا شوق ہے ہر دوسرے تیسے دن بیچ پہ پہنچ جاتی ہیں ہاکس بے میں پانی میں اتر جاتی ہیں اور چھوٹ موٹ چلاتی ہیں بچاؤ بچاؤ ایک دفعہ میں بھی کود گیا پانچ منٹ بعد میں چل رہا تھا بچاؤ بچاؤ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جالی دوائیوں پر آپ بات کر رہے تھے ہیں ہاں؟ جالی دوائیوں کی بات کیجئے جالی دوائیوں کی بات کیجئے میری جان جالی دواں اب یہاں لیگل ہو گئی ہے ہر سٹور پہ بک رہی ہے تم کو اس کے غم میں دبلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کمپنی والے کچھ نہیں کرتے ہیں کمپنی والوں کو بڑے ڈاکٹروں کی چمچہ گیری سے فرصت ملے گی تو کچھ کریں گے نا ڈاکٹر محرون نسا دل جوئی مجھے بھور بن لے گئی ایک بڑی دوائیوں کی کمپنی کی کانفرنس میں تین دن پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹر اپنے مریضوں کو چھوڑ کر مہاں پر انجوائے کر رہے ہیں خوب اور دوائی کیا تھی؟ ایک پین کلر جس کی لانچ تھی جو ہماری دکان پر چھ مہینے پہلے سے بھک رہی ہے آج کل سب سے زیادہ دوائی کون سے بھک رہی ہے؟ ایک ایسی دوائی ہے جس سے حکیم تقریباً بیکار ہو چکے ہیں یہ دوائی کون خریدتا ہے؟ یہ دوائی عمر رسیدہ سیاستدان بغیر رسید کے خریدتے ہیں مجھے آپ سے مل کے اچھا نہیں لگا مجھے آپ سے مل کے دکھوہ ڈاکٹر مہرون نسا دل جوئی کے ساتھ کانفرنس میں بھر بن جاؤ گے؟ کب ہے؟ اب مجھ سے مل کے کیسا لگا؟ یہ میں نے ایسی پوچھا ہے کانفرنس کب ہے؟ پندرہ جون کو جالی دوائیں بیچنے کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں؟ جالی دوائیں بیچنے کے علاوہ جو ہے اصلی دوائوں کی ایک ایک شیشی ضرور خریدتے ہیں بھائی صاحب اب بھی وقت ہے کیا؟ اب بھی وقت ہے کیا؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انوے بھائی یہ آپ کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے میں روزانہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دکان کھولنے سے پہلے توبہ کرتا ہوں اور دکان بند کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تھوڑی دے اب بات کرو تو انجوائی کرو نہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پرگرم کا ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہیں گے آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کیا؟ پاکستان زند آباد یہ کہنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی